مگر یہ سچائی ہے کچھ ایک چیزیں ہوئی جس سے یہ جو ٹیرریزم دوبارہ سٹارٹ تھا ملٹنسی کا دور بڑا ساؤت اوپیر پنجار اور ٹیرریسٹ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہونے لگے کہیں نا کہیں پاکتان جو ہے اس کو لگتا ہے کہ کشمیر کی جو گیم ہے وہ ختم ہو گیا تو اس کو لگتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ کیا جائے اسی برقار سے پاکتانی آرمی اور آئی ایس آئی نے اپنی سٹیٹیجی کو چینز کیا جائے نمزکار میں امبر زیدی ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت سواغت کرتی ہوں ہمارے آج کے خاص کارکر میں اور آج میرے ساتھ جوڑے ہیں خاص میمان میرے جنرل ناشمی سیواج جن سے ہم ایک خاص مدر پر بات کریں گے جائے نمزکار سر سواغت ہے آپ کا بہت بہت جائے نمبر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ اس چار سواغ میں شرکت کی اور آج کار جو مدہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب سے جب کشمیر میں نئی سرکار بنی ہے ہم دیکھ رہے ہیں لگتار جائشی محمد لشکر تویبہ حلق المجاہدین ان کی ایکٹیوٹیز لگتار بردریں ہیں پاکستان جو ٹیررزم اور امریٹنسی پھیلاتا تھا وہ بھی لگتار ایکٹیوٹیز کو تیز کر رہا ہے اور جو فورن ٹیررز سے ان کو بھی لگتار اندر لانے کی کوشش کی جا رہے ہیں یہ حملے بڑھ رہے ہیں آخرین کے سور اشارہ کرتے ہیں چند دن ہوئے ہیں ابھی نہیں سرکار بنے کیا درچہ آتا ہے سر یہ پورا جو ڈیورپمنٹ ان امرن کشمیر میں ہاں بالکہ دیکھو امریس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے آرٹیکل تین سو ستر اور پیتی سے ابروگیٹ ہوا تھا دو جار انیس میں اس کے بعد کشمیر کا آٹی میں آمن شانتی کا دور آیا تھا ٹیوریزم ریکارڈ ٹائم ہوا گراس روٹ لیول پہ ڈیموکراسی آئی جس تنگ جو اپن کانسل الیکشن پنچائت الیکشن ہوئے وہاں پر آئی ایم ایف آپ کو سوچو آئی ایم اے کے جو پہلو تھے وہ انہوں نے بھی یہ بولا کہ آج کی تاریخ میں کچھ ایک دیش ایسے ہیں جیسے سعودی اور یو ایو وہ انویسٹ بھی کرنا تھا تھے پیسے اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کالیج انجیننگ کالیج اور آپ کے ڈگری کالیج کافی آئے سڑکوں کا وستار ہوا ایک ڈیویل پیٹ کا محول آیا آمن شانتی کا دور آیا اس میں کوئی شارت نہیں یہ پتھر بازی کی جو گھٹنائیں ہوتی تھی ساؤت کشمیر جو سپیشلی ساؤت کشمیر میں وہ بھی بلکل ختم ہو گئی اور وہ لگتا تھا کہ حوالہ کا پیسہ آتا تھا پوریت کو وہ کراتی تھی تو وہ بند ہو گا کیونکہ این آئی اے نے پوری حوالہ منی چوک کر دی اور ریڈیکلائیجیشن میں کافی کمی آئی تھی ساؤت کشمیر میں ختم تو نہیں ہوا تھا اس میں کافی کمی آئی تھی اور اسی پرکار سے یہ بھی سچائی ہے کہ جو ٹیرلیسٹ سے وہ قریب ستر آسی کے قریب رہ گئے تھے ریجوڈل ٹیرلیسٹ کشمیر گاٹی میں اور جو سچائی یہ تھی کہ ان کی لیڈرشپ لسکرے توبہ جیسے محمد حضب المجاہدین کی بھی کافی ختم ہو چکی تھی اور ان کے پاس ہتھیار اور امنویشن کی بھی کمی تھی مگر یہ سچائی ہے کہ اس کے باوجود کچھ ایک چیزیں ہوئی جس سے یہ جو ٹیرلیزم دوبارہ سٹارٹ ہوا پہلی بات تو جو علاقہ ساؤت و پیر پنجال ہے رجوری پنچ علاقہ وہ دو جار بیس بیس کے اندر جب لداک کے اندر چین تین ڈیویجن لے کے آئے تھے تو اس سمیں یہاں سے کچھ ٹروپس کو موک کیا جا تھا یہاں سے جب وہ ٹروپس موک کرے گئے تو سچائی ہے ایک پرکار سے وائیڈ ہو گیا گیپ ہو گیا کاؤنٹر ٹیرریزم گریڈ اور پولیس کا بھی جو انٹیلیجنس گریڈ تھا اس میں بھی ایک پرکار کمی آئی کیونکہ اس ساؤت و پیر پنجال جو رجوری پنچ اور جمہو ڈیویجن ہے آپ کا ڈوڈا کتوار کٹوہ جمہو سامبہ اس کے اندر ملٹنسی ختم ہونے لائک تھی اور ایسا لگتا تھا کہ شانتی کا محول ہے تو اس سمیں ٹروپس کو بھی کم کیا گیا اور پولیس کی جو انٹیلیجنگریڈ اس کو بھی کم کیا گیا مگر اس کا فہادہ پاکستان نے اٹھایا اور پاکستان نے دیکھا کہ ابھی الیکشن آنے والے ہیں اور الیکشن کی تیاری ہو رہی تھی بھارت کے اندر اور ایسے میں اس کو لگا کہ اب موقع اچھا ہے کہ جو کشمیر گھاٹی تو ابھی زیادہ سیکیورٹی ہے مگر ساؤتھ و پیر پنجال جو ہے وہاں پر وائیڈ ہیں گیپ ہیں وہاں سے انفلٹریشن انہوں نے کرائی رجوری پونچ کے علاقے سے اور کچھ آئی بی سیکٹر سے جو کی بی ایس اف کے پاس ہے کٹھوہ سپیشلی اور آپ کا جمہو ریجن جو ہے ہمیرپور تو یہ سچائی ہے ہیرہ نگر جو یہ سچائی ہے کہ ملٹنسی کا دور بڑا ساؤتھ و پیر پنجال اور ٹیرریسٹ ایکٹیوٹی سٹارٹ ہونے لگی مگر جو سیکیورٹی فورٹسی جائے انہوں نے کاؤنٹر ٹیرریزم گریڈ کو مجبوط کیا اور دوبارہ ان کے اوپر ایک پرکار حاوی ہونے کی اب پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ساؤتھ جو پیر پنجال ہے اس علاقے میں ملٹنسی کیوں بڑی جو کو یہاں پر ایک تو وائڈ تھا گیپ تھا اس کا فادہ اٹھا دوسرا یہاں ٹیرریر بڑی ڈیفکلٹ ہے یہاں جنگلی ہے پہاڑی ہیں یہاں پر نیچرل کیوز ہیں اور اس کا استعمال ان آتنگوادیوں نے کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی سچائی ہے کہ اور گاؤنڈ ورکر اور سلپر سیل بھی ان کو مدد کیا اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ کوئی ملٹنسی چل نہیں سکتی without help of people تو یہ ہوا اور دوسرا کہیں نہیں کہیں گوریلا ٹیکٹس اپنائیں جو آتنگوادیوں نے جو آئی ایس آئی نے ایک پرکار سے بتلایا گیا کہ ابھی گوریلا ٹیکٹس آپ سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ نہ کریں ہیٹ اور ران کریں ایک بار ہیٹ کر دیں اور پھر کونٹیکٹ بریک کریں اور جنگلوں کے اندر چھپ جائیں اور کیونکہ یہ ان کے جو کیوز کے اندر انہوں نے لوجسٹک بلڈ اپ کر لیا تھا او جی ڈبلو تو یہ لوگ جو تھے نیچے بھی نہیں آتے تھے وہ وہیں رہتے تھے تو ان کے بارے میں انٹیلزنس بھی بڑا کم تھا تو اس کا استعمال کرتے ہوئے کہ او جی ڈبلو سلپر سیل ان کے ایک پرکار آئیز اینیر تھے تو ساؤتھ و پیر پنجار کی ایکٹیوٹی کافی زیادہ ہوئی تھی تیج الیکشن سے پہلے کافی پیس فل گئے اس میں کوئی شک نہیں مگر جو کشمیر گھاٹی میں جب آپ پوچھیں گے تو کشمیر گھاٹی میں جو کاروائی ہوئی وہ الیکشن کے بعد کیونکہ وہاں ایسا لگتا تھا کہ شانتی کا ماحول ہے اور بہت اچھے الیکشن ہوئے کیونکہ الیکشن چاہے لوگ سبا کے ہوئے یا اسمبلی الیکشن کے ہوئے پیس فل بھی ہوئے اور لوگوں نے بہت جوروں سے ووٹنگ کی ساڑھ سے پیسر پہتا ہے جو آج تک ابھی تک نہیں ہوا تھا تو یہ سچائی ہے کہ جو کشمیر گھاٹی کے اندر بھی ایک پرکار جب سے نئی گورنمنٹ فارم ہوئی عمر عبداللہ کی اس کے بعد ایکٹیوٹی بڑی ہے اور وہ ایکٹیوٹی جو بڑی ہیں سپیشلی دو تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو انفلٹریشن کچھ نہ کچھ ہوئی ہے سکسیفول اور ایک جو کی پاکستان نے فورن ٹیلیس بھیجنے کی کوشش کی ہے جو کی بیٹل ہارڈن ہے افغانستان میں لڑے ہیں ان کے پاس ہتھیار بھی وہ ہیں جو کی امریکن چھوڑ گئے تھے افغانستان میں سپیشلی ایم فور کاربائن اور دوسرا جو انہوں نے وہاں پر بھی اپنی سٹیٹیجی کو چینج کیا کہ پہلے مائیگرینٹ ورکر کی طرف گئے اور سوفٹ آرگیٹ کی طرف اور پھر گوریلا ٹیکٹس جو کی ہائر ریچیز میں وہاں پر بھی ایڈاوٹ کی تو سچا یہ ہے کہ دونوں علاقوں کو اس نے ایکٹیویٹ کر دیا ساؤت و پیر پنجال جو کی جمہو ڈویجن ہے اور کشمیر گھاٹی کو بھی کر دیا اور پھر کیا ریجن ہو سکتا ہے وہ پھر ہم جب آپ کوششن پوچھتے ہیں تب بات چیت کریں گے جی اپسولنٹلی سر میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والی تھی کہ ہم نے دیکھا لوگ سبھ چناو کی بات بھارت میں یہ ایکٹیویٹیز پارڈرز ایریاز میں ہو رہی تھی لیکن جیسے ہی جمہو کشمیر بدان سبھا الیکشن ہوئے اس کے بعد اب یہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تیز ہوتی جا رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیوں اچانک سے یہ ملیڈنٹ ایکٹیویٹیز اتنا تیزی پکڑی باوجود اس کے کہ ہماری سیکیورڈی فورسز کافی حد تک اس پر کنٹرول کر چکے ہیں اس کے دو تین ریجن ہیں دیکھو ایک تو سچائی ہے کہیں پاکتان جو ہے اس کو لگتا ہے کہ کشمیر کی جو گیم ہے وہ ختم ہو گئے ان کے پاس اب کچھ بتانے کو نیرا یہاں پر امن شانتی کا دور تھا الیکشن ہوئے اور ریکار ٹائم الیکشن ہوئے ایک ابھی اسمیڈی الیکشن کے بعد نئی گورنمنٹ بنی ہیں اور آنے والے سوئے میں سٹیٹ روڈ بھی ملے گا تو اس کو لگتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ کیا جائے اسی پرکار سے پاکیتان کی آرمی اور آئی ایس آئی نے اپنی سٹیٹیجی کو چینج کیا فورن ٹیریس بھیجنے کی کوشش کی اور واقعی سچائی ہے کہ انفلٹریشن تو ہوئی ہے اور جیرو انفلٹریشن ہونا تو نانممکن ہے تو یہ سچائی ہے کہ وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں ورلڈ کو کی ابھی بھی آتنگ واد ہے کشمی گاٹی میں وہ ایک پرکار جو دی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں نئی جو فوم ہوئی ہے تو یہ ساری سٹیٹیجی جو ہے پاکیتان کی آئی ایس آئی اور آنمی نے بڑھائی دوسرا ایک بڑھا ریجن یہ بھی ہے کہ پاکیت پیو جے کے میں وہاں پر لوگوں کے اندر بڑا آکروز ہے وہاں پر لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے وہاں پر چکہ جام اور شٹر ڈاؤن سٹرائک جائے اگر آپ دیکھیں مجفرہ باد میرپور کوٹلی جھانگر ددنیال باغ اور پاکیتان والا پونچ وہاں پر لوگ سڑکوں پہ تھے وہ کہتے ہیں ہم بھارت میں ملنا چاہتے ہیں تو اس لیے کہ کھانے کو دانے نہیں پینے کو پانی نہیں نہ بجلی نہیں سڑکوں کی بری حالت ہے لوگوں کو پی پنشن نہیں دو سال سے وہ کہتے ہیں بھارت والا جمہور کشمیر ستر سال سال آگے نکل گیا ٹیوریزم ہے وہاں پر تو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہے تو وہ جو نیریٹیو سیٹ کرنا کی کوشش کریں گے کہ ایک تو جو پیو جے کے میں لوگ ہیں ان کا بائن ڈائیورٹ کریں اور یہ دکھانے کوشش کریں کہ بھارت کا جو جمہور کشمیر ہے وہ اس میں ابھی بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہیں ٹیوریزم ہے اور ہیومن رائٹ وائلیشن تو یہ بھی ایک بڑا ریجن ہے اور ایک جو بات ہم نے کی پہلے کہ وہ دیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جو نئی گورنمنٹ کو دوسرا وہ چاہتے ہیں وارڈ کو دکھانا کہ ابھی بھی جو آتم باد ہے کشمیر گاٹی میں جو کلیم کرتا بھارت کی ہم نے پورا ریجول کر لیا جی لیکن سر ایک بات ہے جس طرح سے ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں اور پاکستان آپ کے پاس جمہور کشمیر کی ہم بات کریں تو وہاں پر ٹیوریسٹ بیس وہاں پر بنی ہوئی ہیں اور کافی ہماری سیکیورٹی پوسیز ختم کرنے کی کوشش کی لیکن سر ایک بات ہے کہ جس طرح سے ان کا واپس سے امرجنس ہوا ہے تو ایک بات سوال یہ نکل کر آتا ہے کہ لوکل سپورٹ یا پھر جو سلیپر سیلز ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی آتا ہے کشنی جو اوکیوپائی لیا ہے اس میں ٹانلز اور اس طرح سے بنے ہوئے جو یہ ٹیررسٹ آرام سے موو کر پاتے ہیں لوکل کافیت تک سپورٹ کرتے ہیں اس پر کیا کہتے سر ہاں دیکھ ایک سچائی ہے کہ کوئی ملٹنسی سر وائیو نہیں کر سکتی جب تک وہاں پر نیچر کیب اور نیچر کیب کا استعمال کرتے ہیں آتم وادی اپنے لوجسٹک کو بلڈ اپ کرنے کے لیے اور وہاں پر کیونکہ جنگل اور پہاڑی علاقہ ہے تو آپریشن بھی اتنے آسان نہیں اور ڈرونز کا استعمال اور اٹریفیشن انٹریجنس بھی کسی حد تک سکسسفل یہ بات میں مانتا ہوں کہ اور گاؤنڈ ورکل اور سلیپر سیل نے مدد کی ہے اور اسی لیے بھارت نے اپنی سٹیٹیجی بنائی ہے ان کو بھی آتم وادی مانا جائے گا اور ان کو نیوٹلائز کیا جائے گا آپ دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ابھی وہ بھی ایک پرکار سے آتم وادی ایک پورا جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کا حصہ ہے آتم واد کا حصہ ہے دوسری بات آپ نے یہ ٹھیک بولا کہ قریب کب تین سے چار ہزار کے قریب آتم وادی جو ہیں پیو جی میں اٹھائیس ٹرین نگ چلے ہوئے اور کم سے کم دو سو سو لانچ پیڑ پہ بیٹھے ہیں آتم وادی جن کو کبھی بھی پوش کر سکتے ہیں اور یہ لائن آف کنٹرول کے سیکٹر میں بھی ہیں جو کشمیر ویلی ہے اور وہ ایک پرکار سے ساوت پیر پنجال جو ہے آئی بی سیکٹر ہیں وہاں پر پوش کرنے کی کوشش کریں یہ بیٹل ہارڈن ہیں ٹرین ہیں یہ ایک ہیں اور کچھ انفلٹریشن سکس ہو لی تو یہ سچائی ہے پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ آتم واد کو بڑھا جائے اور سپیشلی وہ کشمیر اور یہ جو ہیں درون کا بڑا استعمال کریں ہتھیاروں کو بھیجنے کے لیے جو کشمیر گاٹی میں بھی اور پنجاب کی طرف بھی تو اب جب پہلے تو آتم واد جو تھے وہ ہتھیار لے کے آنا پڑتا تھا اور اب یہ دوسرے روٹ سے بھی آسکتے نیپال اور بنگلہ دیس والے روٹ سے بھی آسکتے ہیں کیونکہ ہتھیار ان کے ڈرون سے آسکتے امنیوشن بھی آسکتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی جگہ سے انفلٹریشن ہو سکتے تو یہ پوری کوشش کر رہا پاکیتان اس میں کوئی شک نہیں اور اسی لیے بھارت کو بھی اپنی سٹیٹیجی ریفائن کرنی پڑے گی جو پہلے ہماری سٹیٹیجی تھی اس میں ہم کے کیا بدلاؤ کرنا ہے اب ہم کیسے کاؤنٹر کریں کاؤنٹر کریں اور کس پرکار سے پاکیتان کا جواب دیں جو کی آتنگ واد فلانے کی کوشش کر رہا ہے جب آپ اگرہ کوشش پوچھتے تو پھر بات کرتے ہم بات جی بالکل سر ایک سوال ایک تو یہ ہے کہ لگتار جو کشمیر مدی کو لے کر یا پاکستان کشمیر پولیسی وہ پوری طرح سے فیلیر اس پر نظر آتا ہے لیکن باوجود اس کے انٹرنیشنل فورمز پر لگتار کشمیر میں ہو رہے ہے جس کا سچائی سے کوئی ناتا نہیں ہے اور جس کا جواب کشمیر کے عوام نے جو لوگ سبا سواری ویدان سبا جو اسیمیلی الیکشن اس میں دیا لیکن یہ جو لگتار پاکستان کی کوشش ہے پاکستان کے اندر خود سیکیورٹی سیٹویشن ایسی سیریس بنی ہوئی ہے ہمیں لگتار بلوجستان کے دیکھیں ان ساری لاکھ میں جو لگتار گہر آتے جا رہے اس کے باوجود بھی وہ کیوں اس حماقت سے باز نہیں آتا ہے ہاں یہ بھی بہت چنتہ کا وشہ ہے ہلیری کلٹن جب دو جار تیرہ میں پاکستان میں آئی تھی تو اس نے بولا تھا پاکستان کو کہ اگر آپ اپنے گھر میں سام پالیں گے اور آپ سوچیں گے کہ آپ کے نیبر کو ڈسے گا ایک دن آپ کو بھی جسے گا اور یہی سچائی آج پاکستان میں ہو رہی ہے پاکستان میں آتنگ گواد فیل تا جا رہے اور پاکستان جو ہے تحریک طالبان پاکستان خائبر پاکستان اور بلوچستان لیبریشن آرمی جو بلوچستان میں بہت سکری ہے اور ڈیلی وہاں پر حملے ہو رہے ہیں اور یہ سچائی ہے پاکستان بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ بھی ایک پرکار سے آتنگ گواد کے ویٹم ہیں تو پاکستان سے کوششن پوچھا جائے کہ آتنگ گواد پیدا کس نے کیا آتنگ گواد تو پاکستان نے پیدا کیا پاکستان کی یہ جو ڈبل چہرہ ہے جو آتنگ بولتا ہے تو یہ جو فرق کیا پاکستان نے اور آتنگ گواد کا بڑھا دیا ہے تو یہ ایک پرکار سے پوری ورلڈ کی جو نرسری ہے آتنگ گواد کی وہ پاکستان ہے اگر سو انٹرنیشنل آتنگ گواد آپ دیکھیں تو پچاسی آتنگ گواد اتنے ہیں کہ جو پاکستان کے ہیں یا پاکستان سے روٹس میں اور اگر آپ دیکھیں آج پاکستان میں ایکنومی کریسز ہے اور آتنگ گواد بڑھتا جا رہا ہے خائبر پکتون گواہ میں ترک طالبان پاکستان بہت مولڈ ہو رہا اسی پرکار تھے بلوچستان بلوچستان لیبریشن آرمی جو ہے وہ جنور فریڈم شکل لڑ رہی ہے یہ سچا ہی ہے وہ لوگ پاکستان میں نہیں رہنا تھے نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسپیشلی کلات والا جو ریجن تھا یہ جبردستی پاکستان کی آرمی نے ان کو اپنے اندر ملایا تھا پاکستان میں یہ تب سے پاکستان میں نہیں رہنا تھا اگر آپ دیکھیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم چالیس پرسنٹ ہیں علاقہ پورے پاکستان کا اور مگر اور ریچ ہے ریسورسز میں جنک میں کوپر میں آئرن میں آئل میں مگر سب سے پورست ہے وہ چاروں پروینس کو دیکھیں خائبر پاکستان سندھ اور پنجاب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے ریسورسز ایکسپلوائٹ کیے گئے ہیں یہاں پر ہیومن رائیٹ وائلیشن ہوتے ہیں یہاں پر لوگوں کو سپیشلی یوت کو گائب کر دیا پدرہ سے بیس ہزار کے خریف اور یہاں پر کوئی بھی انفرسکس پر نہیں ہوئی اور یہاں کے جو ریسورسز ہیں وہ پاکیتان جو ہے وہ پنجاب میں استعمال کرتا اور اب جب سے چائنا پاکیتان اکرومی کوریڈور بنائے بنایا ہے بسٹ ملین ڈالر چین کا اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو پاکیتان ہی ایکسپلوائٹ کر رہا تھا اب وہ چین بھی کرنے لگا ہے اس کے ٹیکنیشن آگے ہیں یہ جتنے پروجیکٹ آ رہے ہیں اس میں چینی ٹیکنیشن انجینئر ہیں اور چین میں ہی سارا کا سارا جو فادہ جائے گا تو وہ اب لوگ پاکیتان کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں اب کویٹا کے اندر دو دن پہلے ایک پرکار سوسائیڈ اٹیک ہوا جس کے اندر سونہ سے جوان مارے گئے جو انفیٹری سکول سے کورس کر جا رہے تھے اور اس کے قرار سوسائیڈ اٹیک کیا بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ جب سے چینی پاکیتان اکرومی کوریڈور بڑھا ہے گوادار کے اندر ملٹری سٹیشن بنا دیا ہے وہاں سے گریب لوگ جو مچھاورے تھے جو جاتے تھے فشنگ کرنے وہ بھی نہیں جا سکتے تو سچا یہ ہے کہ بلوچستان میں تو ایک جنون فریڈم سٹیکل ہے تحریک تالیبان پاکیتان بورڈ ہو رہے گا بلوچستان آپ کے خائبر پکتون قواہ میں جس پرکار کی سیچویشن پاکیتان میں پیدا ہوتی جاری ہے کہ اکرومی کرائیسی طرح رہے تو یہ ٹائم دور نہیں جب پاکیتان میں سیول بار سیچویشن پیدا ہو جائے گی مگر پھر بھی پاکیتان باد نہیں آنے وہ کہتے نے کتے کی پوچھ کتنی آپ سیدھی کرنے کی کوشش کرو پاکیتان خود تباہ ہو جائے گا مگر بھارت کے اندر آتم بھیجنا بز سکتا اور اسی لئے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ایک چھوٹا دیش بڑی آرمی ہر دیش کے پاس آرمی ہوتی ہے پر پاکیتان میں آرمی کے پاس دیش ہے اور وہاں اصلی پاور جو ہے اسلام آباد سے نہیں مگر جنرل ہیڈ قوارٹر رواہول پڑھ تو یہ دکھی بات ہوگا اسی لئے آتم آت گھت بنانے کی کوشش کرنے اور بھارت کو بہت چکرنا رہنا پڑے گا اور جب آگے پوچھیں گے تو پھر کیسے ہم اس کو کرے پھر بات شت کر سو یہ سوال میں آپ سے پوچھنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اب جو یہ امرجنس ہوا ہے re-emergence کہنا چاہے اس کو لے کر کیا تیار کیا سٹریٹیجی بھارت کو اپنانے چاہیے یا ہے اب بھارت کو ایک ملٹی پرونگ سٹریٹیجی کرنی پڑی ساؤ پیر پنجال جو ہم نے اپنا کاؤنٹر ٹریجن گریڈ کو امپروو کر لیا ہے آر آر کو دوبارہ ہمارا انٹیلیجنس جو گریڈ ختم ہو گیا تھا پولیس کا اس کو بھی بہت اچھی تری دوبارہ سٹریٹ کیا ہماری جو سٹریٹیجی ہے وہ تین عیسے میں بات ایک تو جو اندر کے علاقے میں جو کی انڈر لینڈ ہے چاہے وہ کشویر گھاٹی ہے یا جمہور ریجن ہے اس کے اندر ایک لائن آف کنٹرول پہ اور ایک ہے پاکستان کی کیونکہ اس کی جو جڑ ہے جو اس کا سورس ہے وہ بھارت میں نہیں وہ پاکستان میں جب تک آپ اس کو ہٹ نہیں کریں گے تو جب بات آتی ہے بھارت کے ہنڈر لینڈ میں جو بھارت کی طرف ہے چاہے وہ کشمیر گاٹی ہے یا جمبور ریجن کا یہاں پر ہمیں اپنا کاؤنٹر ٹیلیزن گریپ پختہ کرنا پڑے گا یہ جو گوریلا ٹیکٹیس اڈاپٹ کیے اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا ڈرونز کا استعمال آرٹیفیشن انٹیلیجنس اور جو آپ کا OGWA سلیپر بند کر دیے تھے کوڈن سرچ ان کو بنانا پڑے گا اور جو گوریلا ٹیکٹیس اڈاپٹ کر رہے ہیں ہاتھ وادی اس سے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اس کو کانٹیکٹ اگر توٹ بھی گیا تو کوئی کاروبائی نہیں کرنا اس کو ریفائن کرنی اپنی اپنی اپریشن جو لائن آف کنٹرول یا آئی بی سیکٹر ہے بورڈر علاقہ اس کو آپ کو کاؤنٹر انفلٹریشن گریڈ کو بہت ساکھ کرنا پڑے کہ یہ تو مان چھلیں کہ جو اب ساؤت پیر پنجال یا کشمیر گاٹی کے اندر جو آتم گواد کی انفلٹریشن تو ہوئی ہے تب ہی تو یہ نئی ٹروریسٹ آئے ہیں جو کی ٹرین ہے افغانستان میں تو اس کو بہت زیادہ روبست کرنا پڑے گا سرولیس جو سسٹم ہے اس کو اور پکتہ کرنا پڑے گا اور انشور کرنا پڑے گا کہ جو آتم گوادی کروس کرنے کوشش کریں ان کو وہی پر برباد کیا اب پائنٹ آتا ہے پاکستان میں ہمیں پتہ ہے اٹھائیس سے تیس کے قریب ان کے جو ٹریننگ ایریاز اور لانچ پیڑ بھی ہمیں معلوم ہے جہاں پر ان کو بٹھا رکھا رکھا یہ ٹرین ہے اب وہ سمجھ آگیا کہ اوڑی کے بعد ہم نے سردی کر سٹائک کیا اور بولواما کے بعد ہم نے بالا کوٹ کیا تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ان کے کیمپس ہیں جن کی ہمیں لوکیشن معلوم ہے ابھی ان کو اوپر ہٹ کرنا پڑے اور اب بھارت کے پاس قابلیت و شمتہ ہے کہ ہمیں وہاں کرس کر کے نہیں جانے کی جو ابھی ہمارے پار رفیل ہے مسائل ہے چار سو سے پانک سو کلومیٹر جا سکتی کہنے کا مطلب ہے جب تک پاکیتان کی آرمی کو ہٹ نہیں کریں گے پاکیتان کے سورس کو ہٹ نہیں کریں گے تک یہ سوچنا کہ آتم باد ختم ہو جائے گا یہ بے کوفی ہے کیونکہ آتم باد کا شروع بھارت میں نہیں ہے یہ لوگوں نے آیا اس کا مطلب لوگ چاہتے ہیں امن شانتی لوگ اچھی development چاہتے ہیں مگر پاکیتان یہ نہیں ہونے دے گا اس لیے پاکیتان کو آپ کو سبق سکھانا ہی ضروری ہے اور امید کرتے ہیں کہ بھارت سکار پاکستان کی جو بڑھ رہی حماقت اسے خلاف ایک برواد ہوتے نہیں دیکھ سکتے اور ہماری سیکیورٹی فورس پہ زیادہ پریکٹی بھی کام کرتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے جس